بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گرزیزی آپ سب کو پروگرام صحیح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام صحیح زندگی جہاں پر ہم آپ لوگ کی صحیح کا خاص خیال رکھتے ہیں بیماریوں کے بارے میں بیماریوں کے منیجمنٹ کے بارے میں بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ بیماریوں سے کیسے بچا جا سگے اس میں بہت سی چیزوں کا فائدہ ہے بہت سی لوگوں کا فائدہ ہے آپ کی سفرنگ کم ہو جاتی ہے آپ کا جو خرچہ ہونا ہوتا ہے علاج مالجے پہ وہ کم ہو جاتا ہے جتنی زیادہ ہم اویرنس اور ایڈوکیشن اپنے ملک میں پاکستانیوں تک پہنچا سگے بیماریوں سے متعلق کی جی کس بیماری کے کیا رسک فیکٹرز ہیں ان سے بچا جائے اور اگر بیماری خدا نخاصہ ہو بھی گئی ہے تو اس کو کیسے منیج کیا جائے اچھے طریقے سے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے پیشنٹ کا بھی پھر آپ اگر حکومتی سطح پر بھی دیکھ لیں جو بجٹ لگتا ہے ہیلتھ کے اوپر اس میں بھی بہت کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اس لئے ہم پروگرام صحیح زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے وارے ہیلتھ پروفیشنلز کو پروگرام میں دعوت دیں تاکہ مخلف زعویوں سے ہماری جو باڈی ہے اس کی بیماریاں ہیں اس کی مخلف کنڈیشنز ہیں اچھی نشو نمہ ہے اس پر گفتگو کی جا سکے صحیح زندگی کے نام سے ہمارا فیسبوک پیج اس کو فالو کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ کس دن کس ڈاکٹر نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ تو زہرہ اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ڈینٹل سرجن ہیں بات رہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہماری کے بھئی جناب اورل ہائیجین جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہم لوگ موہ کی صفائی جو ہے اس کو شاید بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ شاید کیونکہ ہمیں نظر نہیں ہی آتی ہیں بہت سے چیزیں اور لیکن جب تک جب خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس ٹھیک میں پتا چلتا ہے کہ نہیں جی یا بڑا شدید قسم کا درد ہو رہا ہے یا سمیل آ رہی ہے موہ سے یا دانت پیلے ہو رہے ہیں یا پیچھے سے جو بھی بار یہ ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پروگرام میں اور آپ لوگ کو کوئی سوال ہوگا تو ضرور ہمیں کال کریں اور اپنا سوال پوچھیں چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام ورس کا طور پر سب سے پہلے تو ہم لوگ موقتن فوقتن جو ہے ڈینٹل ہائیجین پہ مو کی صفائی برش کرنا ان پہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کی فیلڈ ہے آپ اس فیلڈ میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں تھوڑ سے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں برش کرنا ماؤتھ واش کرنا یا مو کی صفائی ایک بہت چیلنج یا بہت بڑا مسئلہ کیوں سمجھا جاتا ہے سوشل پوائنٹ او وی اسے تھوڑ سے بتائیے گا اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ لوگوں کا اویرنس نہیں ہے کہ یہ اورل ہائیجین جو بری مو کی ہائیجین رکھنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ کی بڑی میں لوگ اس چیز کو صرف سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دانت لوز کر دیں گے کھا نہیں سکیں گے ہم دنچر لگوالیں گے ہم کوئی اس کے اور سبتیٹیوڈ کی طرف سے چلے جائیں گے فلنگ ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے صرف جو اورل ہائیجین ہے وہ آپ کی صرف اورل کیاوٹی کو افیکٹ نہیں کری یا صرف دانتوں کو یا سمائل کو افیکٹ نہیں کری وہ آپ کی انڈرلائن سسٹامی کنڈیشن کو بھی افیکٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جو لوگوں کو نہیں پتا عام لوگوں میں عام ترپیہ نہیں پتا بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں جو کہ یہ پروف کری ہیں کہ ڈائیبیٹیز جو ہے وہ زیادہ جن کو گم ڈزیزز ہیں ان کے ساتھ انٹرلینکٹ ہے بہت ساری کارڈیو ویسکلر ڈزیزز ہیں کیونکہ وہ بیکٹیریل انوالمنٹ ہے بہت زیادہ بچوں میں پیٹ خراب رہنا یا بڑوں میں ڈائیریا گیسٹرو انٹرسٹائنل ڈزیزز یہ سب بھی پیٹ کی بیماری میں بیڈ اورل ہائیجین سے انٹرلینکٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ انڈرسٹائنڈ کرنا کہ صرف یہ صرف اپنی سمائل بیٹرمنٹ کیلئے نہیں ہے یہ اوورال آپ کی سسٹامک اچھی ہیلتھ کے لئے بھی ضروری ہے بہت امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب نے یہ بتائی ہمارے ہاں صرف جو فرنٹ تیت ہیں وہ چمکے ہوئے سفید ہوں تو ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کبھی ہم نے زہمت نہیں کی کہ دیکھ لیں سائڈوں والے تیت یا پیچھے سے کیا کنڈیشن ہے کتنا جو ہے وہ پتھر جمع ہو چکا ہے اس پر اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں اس میں اگر یہی بات ہے کہ ہم کیونکہ از او سوسائٹی ہمارے لئے اگر ہمیں کوئی کہہ دے گا کہ آپ کے دانت پیلے ہو رہے ہیں یا یہ کرکڑ ہو رہے ہیں یا یہ ٹیڑے ہیں تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے چل پڑیں گے جبکہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کھانے میں مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہمیں چبانے میں مسئلہ تو نہیں ہو رہا اور اگر کوئی بچہ کمپلین کرے بھی تو ہم اس چیز کو اتنا سیڈیسلی نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے مطلب یہ کونس ہے جبکہ جو دانت ہیں وہ صرف ایستھیک ریزن کے لئے آپ کے فنکشنل ایک چیز ہے فنکشنل جب آپ کا ایمپیئر ہو رہا ہے تو دارٹ نینز کہ وہ آپ کی چوئنگ میں افیکٹ کرے گا وہ اگر وہی بات کہ آپ کی سسٹامی کنڈیشنز کو افیکٹ کرنا شروع کرتے یہ بھی کبھی کبار دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ صحیح اورل ہائیجین نہیں رکھتے یا ریگلرلی برش نہیں کرتے یا رات کو کچھ کھایا اور سو گئے صبح اٹھے کے وہ کہتے ہیں گلے میں درد ہو رہا ہے is it possible کہ مثلا یہ جو گلے سوار تھروٹ ہو جاتا ہے گلے میں درد ہونا کہ بیڈ اورل ہائیجین کی وجہ سے یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں اس پر پروون تو کچھ ہمیں سچ نہیں کہہ سکتے لیکن کیونکہ ان چیزوں پر ریسرچ ہو رہی ہے and there could be one of this cause also کہ underline کوئی بیکٹیریل انبولمنٹ ہو جو کہ ان چیزوں کو ٹرگر کریں سب برزر ہر مختلف قسم کی ڈرگز جو ہیں ہم لوگ وہ موہ میں ڈالتے ہیں مختلف ایریاز میں چھالیا ہے استعمال کرتے ہیں نورت سائٹ پہ نورت فیس سائٹ پہ آجائے نسوار ہے پھر دیہاتی علاقوں میں تمباکو ڈائریکٹ موہ میں ڈالا جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ میرے خیال میں ہمیں میڈیا پہ بتانی چاہیے کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور شاید بڑے شہروں میں کم ہوتا ہے ایجوکیٹر لوگوں میں کم ہوتا ہے لیکن جو ہماری رولر پاپولیشن وہاں پر بڑا نورمل ہے موہ میں ڈال دینا اور اس کو یوز کرنا یہ اس کو کیسے آپ دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جا کے قوز بنتی ہیں یا لیڈ کرتی ہیں اوریل کینسر میں آجہ ہم کہتے ہیں کہ کینسرز بلکل کینسرز بن جاتی ہیں ان کا یوز ہماری سوسائٹی میں ایک کلچرل اس کا بڑی امپورٹنس ہے تو لوگ اس کو ان چیزوں کے یوز پہ جا رہے ہیں اور دیرہ سٹڈیز جو کہ یہ پروف کرتی ہیں کہ ہماری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان ریجنز میں اوریل کینسر کا ریٹ زیادہ ہے باقی انٹرنیشنل باقی ملکوں سے زیادہ اس کی مین ریزن یہی پان گھٹکہ چھالیا نسوار تمباکو سگریٹ ہکا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سب چیزوں کو کانٹریبیوٹ کریں سب سے انٹریسٹنگ بات یہ کہ جو اورل کینسرز ہیں وہ ہمیشہ اورل کینسر ایک واحد باڈی کا کینسر ہے جو کہ کسی کاؤز کے بغیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ اس کے لیے اگین وہی انڈرلائن کاؤز اس کا کوئی کسی چیز کے استعمال کے بغیر آپ کو اورل کینسر نہیں ہو سکتا جیسے ہم دوسرے کینسرز کے کہتے ہیں یار پتا نہیں ہو گیا پتا نہیں چلا کیوں ہوا اور اس کی سب سے جو اچھی بات اس کینسر میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریگلر سکرین کراتے رہیں تو یہ ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ کیور ہو سکتا ہے بچا جا سکتا ہے اور اگر ان چیزوں سے وائیڈ بھی کریں تو بلکل وہ تو پھر ایک کی ہے کہ ان چیزوں کے استعمال نہ کریں اور اس کی بہت ساری جیسے آپ کہہ لیں ہمارے ہاں پان سپاری یہ چیزیں بڑی کامن ہیں اس میں انڈیکیشنز لوگوں کو پہلے سے جن کو ہم اگنور کرتے ہیں ان لوگوں کی ماؤت اوپننگ لیمٹ ہونا شروع جاتے ہیں ان کا ٹیشو جو اورل ٹیشو ہے وہ سخت ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں پھر ایونچلی آہستہ آہستہ ان کو ہم کہتے ہیں پری ملگننٹ کنڈیشنز ٹھیک ہے تو وہ پری ملگننٹ کنڈیشنز جو ہیں ایونچلی ملگننسی دینٹل سیٹ اپ میں جائیں یا کسی آنکالوجس کے پاس جائیں اس کو ریویو کروائیں اور اس کو دکھائیں کہ کیوں نہیں یہ بھی تک ہی لوگا میں نے کبھی بار دیکھا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ فوڈ کھا رہے ہیں it is a colored food color ہے تو یہ آپ کے دانتوں پہ آ جائے گا ایسا ہوتا ہے بالکل بالکل staining cause کرتے ہیں staining cause ہوتی ہے بہت سارے جیسے ہم چائے کافی soft drinks یہ چیزیں آپ کے دانتوں پہ staining cause کرتے ہیں اچھا تو پھر کیا کیا جائے ہم چائے چھوڑ دیں یا چائے کے بعد مثلا کلی وغیرہ کرنے کا خواہد ہے کلی کریں برش کریں یہی اس کی management ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل چائے کافی کے بغیر جی سکتے ہیں کیونکہ ہماری society میں یہ possible نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی frequency کو آپ اگر دیکھ لیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں oral hygiene کی جنرل بھی تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی شگری چیز لے رہے ہیں یا کابز والی چیز کھا رہے ہیں تو اس کی frequency اگر آپ تھوئی تھوئی دے بعد منچنگ کر رہے ہیں تو وہ definitely آپ کو کیریز بھی cause کرے گی staining بھی کرے گی اور بھی اور گمز کی پرابن کرے گی تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی habits ہیں تو پھر brush کریں frequent brushing ساتھ میں وہ کر لیں اور rinse کر لیں minimum یہ ہے کہ at least اس چیز کے use کے بعد کھولی کر لیں پانی سے ڈرک سبت آپ public health میں بھی تعلیم لے رہی ہیں ہمارے ہاں aesthetically ہونٹوں کی خوبصورتی ہونٹوں کا color جو ہے وہ red ہونا یا دانتوں کی خوبصورتی یا گمز کی خوبصورتی پر کم توجہ لوگ دیتے ہیں ہمیں generally we don't care کہ ہم کوئی care نہیں دانت بھی پیلے ہوتے جا رہے ہیں بہت زیادہ اس کی کیا وجہ ہے مثلا دنیا میں لوگ بہت care کرتے ہیں کہ جی white ہونے چاہیے ہمارے ملک میں بھی بڑے شہروں میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو اچھی جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ جی صاف سترے لوگ آرے ہیں generally صفائی کا aspect ہے کیا اس میں اس میں پھر وہی بات آجاتی کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ لوگ ہمارے ہاں 60 to 70% of the population ایسی ہے کہ جو کہ brush ہی نہیں کر رہی تو اس کے لیے یہ سوچنا کہ ہم خوبصورت کس سے لگیں گے they don't care about these things کہ ان کو لگتا ہے کہ صرف یہ خوبصورت ہے جہاں تک بات ہے کہ لوگ کیونکہ ایک تو پاکستان میں یہ چیزیں تھوڑا سا آہستہ آہستہ یہ advancements آئیں یہ procedures اب آنے شروع ہوئے ہیں تو لوگوں کا ان کی طرف رجحان جانا بھی شروع ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سارے lip procedures ایسے ہیں deep pigmentation کے procedures ہیں gum جن لوگ دارک مسورے ہیں تو اس میں gum deep pigmentation سے ہو سکتی ہیں teeth whitening procedures ہیں لیکن یہ سارے پھر یہ ہے کہ آپ دنٹل سیٹ اپ میں جا کے دکھا کے کہ آپ اس کے لیے eligible ہیں اس procedure کے کے نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں teeth whitening جو home based teeth whitening procedures kits ملتی ہیں وہ use کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ یہ نہیں idea ہوتا کہ آپ eligible ہیں اس کے لیے نہیں مثلا کہ آپ کے مومے بہت زیادہ caries ہیں اور آپ ایک whitening procedure کے لیے جا رہے ہیں تو آپ compromised health میں ہیں اور teeth whitening کی طرف جا رہے ہیں تو اس criteria پر پورے نہیں ہوگیتا ہے کہ آپ teeth whitening کے procedure کی طرف جائیں اس کے لیے آپ کو proper کسی set up میں جو کہ trained doctors ہیں ان کے پاس جانا بڑا ضرور ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمان زہرہ گفتو گفتو آپ سے بڑھائیں گے آگے چھوٹ سا وقت پر گفتو سن رہے ہیں ڈاکٹر فاطمان زہرہ کی ڈاکٹر صاحب اور اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے نقصان کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور لفظ بھی اسمال کر سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس والے لوگ feel bad ان کو برا لگتا ہے آپ کے ہونٹ کالے ہوتے جا رہے ہیں آپ سگرٹ پیرے ہیں شاید آپ کو محسوس نہ ہو لیکن آپ کے آس پاس پیٹھنے والے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یہاں چھوٹ سا وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کے خیلوے میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین پرگام پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر فاطمہ ظاہر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ڈاکٹر سوڈیو کے سلسلے میں موں کی صفائی کتنی اہمیت کی حامل ہے اس پر ڈاکٹر سوڈیو نے بات کی اور یہ بھی ہم نے بات کی کہ جناب یہ مختلف قسم کی ڈرگز ہیں سگریٹ نوشی ہے چھالیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور یہ ہمارے اورل کینسر کا باعث بنتا ہے اور یہ ثابت شدہ بات ہے اب ہم لوگ چلیں گے مختلف بیماریاں ہیں مختلف پروسیجرز ہیں ان کے پر بھی ڈسکسن کریں گے چلتے ہیں گفتکو کا آگے بڑھاتے ہیں گفتکو کو اچھا یہ بتائیے کہ سمپل جو پروبلمز ہیں دانتوں کے ان سے شروع کرتے ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں جی تھنڈا گرم لگتا ہے کچھ لوگوں کیا ہے تھنڈا گرم لگنے تھنڈا گرم بیسی کیلئی یہ ہے کہ ہمارے دانت کا جو سٹرکچر ہے اس میں سب سے اوپر کی لیئر ہوتی اس کو انامل کہتے ہیں اس سے نیچے دینٹین ہوتی ہے اور اس سے نیچے ایک پلپ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی سارے بلڈ سپلائے اور نروز ہوتی ہیں جو دانت کو بناتی ہے جو سنسٹیوٹی ہے جب انامل کی سرفس ختم جو سنسیشن ہیں چاہے تھنڈا ہے چاہے گرم ہے وہ اگر آپ کی دینٹین تک پہنچ رہا ہے تو یہ کیوں نورمی کامن کاؤز ہے اس کا سب سے کامن کاؤز ہے کہ لوگ برش کر رہے ہیں بہت ہارش برش کر رہے ہیں اس سے آپ کی انیمل کی سرفس ابرید ہوتی ہے اور ابریز کا استعمال کریں سٹریس کینوں کا جوس اس طرح کی چیز کا استعمال کریں تو وہ بھی ہمارے دانت جو اوپر انیمل کی سرفس ہے اس کو اگر کرتا ہے تیسری اس میں کاؤز ہو سکتی ہے کہ ترومیٹک ہو سکتی ہے جیسے جن میں دانت جو جو تیڑے میٹے دانت ہیں اور اس میں ان کے دانت ہو جو بائٹ ہے وہ ترومیٹک بائٹ ہے دانت آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ٹکراؤ کی وجہ سے بھی رغڑ کی وجہ سے بھی وہ ایکسپوز ہو سکتے اور انیمل ایفیکٹ ہو سکتا اور سنسیٹیویٹی کاؤز کر سکتی ہے اور تیسری اس میں یہ ہے کہ گم ریسیشن جو آپ کی نورمال پریکٹس ہم سب کی ہمارے ہاں اول تو لوگ برش کر نہیں رہے اور برش کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے برش نہیں کریں ان کو صحیح اس کا ایڈیوکیٹ طریقہ نہیں پتا برش کرنا ہے برش ہمیں منیمم ٹو منٹس برش کرنی ہوتی برش ہمیشہ سیلیکشن برش بہت امپورٹنٹ ہے آپ شورٹ ہیڈیوڈ برش سیلیکٹ کریں سوفٹ بریسٹلز کا برش سیلیکٹ کریں ہارڈ ٹوٹ برش آپ کو اپنے دانتوں پر نہیں یوز کرنے چاہئے اگین اس کی ریزن میں نے آپ بتائی کہ آپ دانت بریڈ ہونا شروع جاتے گمز آپ کے ایفکٹ ہونا چاہئے گمز ضروری پیچھے والے دانت آپ سرکولر موشن میں ایسے آپ سرکولر موشن میں برش کو روٹیٹ کریں اور جو آپ کھانے کی سرفیس کہتے ہیں ان پر اپنی ٹو ان فرو آگے اور پیچھے ایسے برش کریں اور اندر کی طرف بھی سویپ موشن میں سویپ اور سرکولر موشن کے کمبینیشن میں تاکہ جو آپ کے اندر کی سرفیس ہیں ادھر تک بھی برش پہنچے فلوس لازمی ساتھ میں کریں کیونکہ ہم فلوس نہیں کر رہے ہوتے بہت ساری ایسی ہمارے دو دانتوں کے بیچ میں ایسی سرفیس ہوتی ہیں جن کے بیچ میں کھانا یا پھستا سوف برش یوز کریں گے اور اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے بہت برش کرنی زور سے اپنا ٹائم بڑھا دیں لیکن رگڑنا نہیں دو منٹ اگر آپ کر کے دن کوئی دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا ان کے دانت ساف ہو جائیں دو تین چیزیں ہیں ہمارے بھی زیادہ برش نہیں کرتے نورمالی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 15 seconds minimum جو ہے آم population اس سے زیادہ برش نہیں کری تو جو گیون ٹائم ہے ٹو منٹس ہے ٹھیک ہے چھوٹے ہیڈ والا برش ہو جی تاکہ آپ کے پیچھے والی surfaces کو ریچ کر سکتے بڑی ہیڈ کے گم کو ٹیر کر دیتا ہے جو دنٹل فلوس کا ایک تو اس میں بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں لیکن جو جو کامنلی اویلیبل فلوس ہیں اس میں وہ تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی گم کو افیکٹ نہیں کرتا وہ تیر نہیں کرتا اور اس میں ایک چیز اٹھ کرتی جاؤں کہ بچوں میں بچوں میں کیسے سیلیکشن کی جائے تو جو بچوں کے جونئر برشز کے نام سے برشز آتے ہیں ان کو وہ برشز دے سکتے ہیں ایون ٹوڈلرز کے برشز آتے ہیں تو جب بچہ جب ایک دانت بھی اس کے موہ میں آگے چھے یا آٹھ مہینے ہیں تو وہ بڑی دانت کے لئے دانت میں پلاک اور سکتے بھرش کرنا ضروری ہے پیسٹ میں یہ ہے کہ جو فلوریڈیٹڈ ٹوٹھ پیسٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ دنٹل ڈکی یا دانت میں کیڑا کہتے ہیں اس کی پروینشن کے لئے ٹھیک ہے ٹوٹھ پیسٹ میں آڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دانت وں دیپوزٹ ایکیومیلیٹ ہو رہا ہے جو گند ایکیومیلیٹ ہو رہا ہے کھانے کے ڈیپوزٹ کو نکال ہم اگر تیلی مار لیا کریں تو ہم اس کو نہیں ریکمینڈ کرتے ہیں آئیڈیلی تیلی مار کے دانت کے بیچ میں صفائی نہیں کرنی چاہیے اگین اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گم کو ٹیئر کرتے ہیں اپنے گم کو زخمی کر لیتے ہیں اور وہ پھر اگر آپ کانسٹنٹ وہاں پہ کریں تو ایک پاکٹ بن جائے گی اور پھر وہ پاکٹ میں بیکٹیریا ہوگا اور وہ نیچے سے گم کو کھائے گا اور وہ ایونچلی آپ کی گم ریسیشن اور ٹوث لاؤس اور ان چیزوں کو لیت کرے چھیک ہوگیا وائٹننگ پر تھوڑ سی بات کرتے ہمارا سب سے بڑا فوکس ہی ہوتا ہے کہ آگے دان سفید چمک رہے ہیں اس کے لیے ایک تو ہم زور زور سے برش کرتے جی زور سے برش نہیں کرنا دوسرا وائٹننگ ٹوٹ پیسٹ آئے میں کچھ سموکرز ٹوٹ پیسٹ بھی آئے میں آر دی افیکٹیو این ہرملیس اس میں یہ اگر ہم وائٹننگ کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہائیجین یا آپ کی اپنی اورل سٹیٹس کیا ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضرور ہے جو کہ آپ کو دینٹس بتا سکتا کو ورسن کر دے گا تو اس کے لئے وائٹننگ پروسیجر چاہے آپ اٹھوم کر رہے ہیں یا دینٹس کے پاس جا کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو الیجیبل ہو نا کہ آپ اپنا اورل سٹیٹس چیز کی جازت دیتا ہے تو ان چیزوں کی بہت زیادہ فیور میں نہیں بہت فیور کی طرف سوچ کریں چیک اپ کی آپ نے بات کی نومل کتنے عرصے کے بعد دینٹس کے پاس جائے کسی پروبلم کے بغیر یا نہیں جو نومل دینٹل چیک اپ ہے وہ سکس منتز اور میکس مان یر اس سے زیادہ آپ اپنے دینٹل چیک اپ کو ڈیلین نہ کریں اگر کچھ جا کے اس پہ ڈیٹیکٹ ہو سکے گا اور ارلی ڈیٹیکشن جو ہم کہتے ہیں کوئی بھی ڈینٹل پرابلم کی وہ آپ کے ڈینٹل چیک اپ پر ہی ہو سکتی دینٹس سرجن کیا وہ یہ بھی نوٹ کر پاتا ہے کہ کہ کینسر جو جنریٹ ہو رہے بلکل کر سکتا ہے بلکہ بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دن رات ان کی سٹڈی ان کو ساری انیٹمی جو مو کی ہے اس کے بارے میں وہ بہت اچھے سے جانتے ہوتے ہیں تو اگر ارلسز کا پرابلم ہے کچھ بھی تو آپ ضرور ڈینٹس کے پاس جائیں اس کا مطلب جو لوگ باقائیدگی سموکنگ یا کوئی بھی ڈرگ استعمال کر رہے تو وہ ہر چھے سات مہینے بعد ایک پر چکر لگا لیں دانتوں کے لئے نہیں لیکن اورل چیک اپ کے لئے زبان پہ برش کرنا ٹھیک ہے بلکل کیونکہ زبان پہ وہی جو بیکٹیریا آپ کے پوری کیاویٹی میں تو صبح برش کرتے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر ہم کرلی کر دیتے جو فلورائیڈ جو ہم کہہ رہے ہے اس کو ٹائم چاہیے ایکٹ کرنے پہ آپ کے دانت کی سرفیس پہ تو آپ برش کرنے کے بات کرلی نہیں کرنی تو اپنے ٹوث پیسٹ کی اپلیکیشن کو اپنے دانتوں اس میں کچھ پورے دن میں دانت کے ساتھ بائن کر بہت شکریہ گفتو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے ناظرین آپ نے گفتو سن رہے ہیں ڈاکٹر فاطمہ زہرہ کی ڈنٹر سرجن ہے ڈاکٹر سب ہماری پرگرام پہلے حصے میں بات ہوئی کہ اورل ہائیجین یا موکی صفائی کی کتنی اہمیت ہے اس کے بعد آپ مختلف جو کنڈیشن ہیں اس میں سینسٹیویٹی آجاتی ہے وائٹننگ آئی گی سکیلنگ ہے ان تمام موضوعات پہ ان تمام ٹاپکس پہ ڈاکٹر سب ایسے بات کریں گے یہاں چھوڑ سا پرگرام میں وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ کے خدمے میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر فاطمہ زہرہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بات ہماری چل رہی تھی مختلف جو اورل کنڈیشنز ہیں موں کی صفائی کی سسلے میں بات کی ہم نے مختلف جو بیماریاں ہوتی ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں اس پہ بھی بات ہے کہ آپ کوئی انڈیلائن گم ڈیزیز ہے گم ڈیزیز کیوں ہوتی ہیں جب آپ کے موں میں پلاک یا کیلکلیز یعنی جو آپ کی بائیو فلم ہوتی ہے کھانے کی جو کہ آپ کے موں میں اکیومیلیٹ ہوتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ برشن کے ساتھ رمووو ہو سکتی ہیں وہ ہی جب پلاک کیلسیفائی کر جاتا ہے تو ہارڈ سخت پتھر کی طرح بن جاتا اور آپ کے دانت اور مسوردوں جو بیچ بون ہے اس کے بیچ میں وہ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی انڈلائن کہیں کوئی اورل ہائیجین کامپرومائز ہو رہی ہوتی ہے جس کی پھر یہ ہے کہ آپ کو برش کرتے دانتوں سے خون آتا ہے یہ ساری جو یہ ارلی گم ڈیزیز اس طرح پریزنٹ کرتی آپ کے پاس کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم گھر میں کیا کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگ کیا ہیلپ کرتے ہیں اس میں گھر میں اگین اورل ہائیجین کو منٹین کریں فلوس کریں اور ڈینٹس کے پاس جا ہم یہ کر سکیلنگ کروائیں اس ایریا کو کھلین کروائیں اور اسی طرح ہم اپنی گھن ڈیزیز کو پریبینٹ کر سکیلنگ آگیا درمیان میں سکیلنگ سب سے پہلی مسئلہ ہے یہ بہت بڑی مطلب میں نے جیسے پہلے بات کی بہت ساری ایسی ہماری سوسائٹی میں چیزیں چل رہی ہیں جو کہ ہمیشہ سے کہی جا رہی اور ہم ان چیزوں پر بلیف کریں ایسا بلکل نہیں ہے سکیلنگ 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 یئرلی اگر آپ اکیمیلیٹ ہو رہا ہے تو اس ڈینٹل چیک میں ضرور اپنی سکیلنگ کروالیں کیونکہ سکیلنگ نہ کرانا شاید آپ کے لئے زیادہ نقصان دے چیز ہے اگر میں نے جس بتایا کہ آپ پلاک ہے جو بائیو فلم ہے وہ کیلسیفائے ہو جاتی ہے کیلکولیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور کیلکولیس آپ کی برشنگ سے ریموو نہیں ہی ہوتا یہ کہیں کہ دانتوں کے پر کچھ میل جم جاتی اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سالوں سال جمتی رہتی اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ یہ دانت کا حصہ ہے یا یہ بون کا حصہ ہے تو جب سکیلنگ کراتے تو ان کو اپنی سارے دانت اور مسورے سے خالی ہوگئے اور ان کے بیچ میں گیپس آگئے بلکل ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بیچ میں گیپس آگئے وہ سکیلنگ کرانے جبکہ سکیلنگ سے نہیں وہ جو اکیومیلیٹڈ کیلکلس ڈیپاؤزٹ تھے جب وہ ہٹے اس کے اندر بیکٹیریا تو جو نیچے سے آپ کی بون کو کھا رہا تھا اور ریسیٹ کر رہا تھا بسکلی وہ کچھرا ہم نے ہٹایا تو اس نے نیچے سے جو تباہی کرنی تھی وہ کر چکا ہے تو وہ پیشنٹ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ میرے دانت ٹھیک تھے اور سم ٹائمز وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے گم ریسیشن زیادہ ہوتی کہ لوگوں کے دانت موبائل ہلنے شروع جاتے تو وہ کہتے جی سکیلنگ کرائی تو ہمارے دانت ہل گئی جبکہ ایسا نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو اگر آپ نہیں مینٹین کر پا رہے تو آپ اپنے دینٹس کو دکھائیں اور اسے پوچھیں کہ مجھے سکیلنگ کی ضرورت ہے تو ضرور کروائیں پھر یہ سکیلنگ صرف اسی کنڈیشن میں کرواتے ہیں یا دانتوں کا پیلا پن ہے اس کنڈیشن میں بھی سکیلنگ بینیفیشل ہے پیلا پن ہمارے دو چیزیں ایک ہوتا ہے سٹین اور لوگوں کو یہ لگتا ہے دانتوں کا پیلا ہونا ایک ٹیبو ہے جیس کے دانت پیلے ہیں ضروری نہیں کہ دانت پیلے کسی وجہ سے ہوئے سم ٹائن جیسے آپ کی سکن کا کلر ڈیفائن ہے کسی طرح آپ کے دانتوں کبھی ایک شیئر ڈیفائن ہے جو آپ کی جین جنیٹکلی ڈیفائن کرتی ہے اور ایج شیئر دارکر ہوتا جاتا ہے اس کی ریزن یہ یہ ہے دانت زیادہ یلویش لگ جہاں تک بات ہے دانت کی شیڈ کی بات ہوگی جہاں تک بات ہے سٹیننگ کی سکیلنگ اور پولیشنگ سے ہم اس کو منیج کرنے سکیلنگ کے ساتھ پولیشنگ ایک پروسیجر ہوتا ہے اس سے ہم سٹینز ریموو کر سکتے سکتے پیلا پن ہے اس کو بھی کسی وجہ سے ہوا تو اس کو ہٹھایا جا سکتے وائٹننگ پہ آتے ہیں بلیچ این وائٹننگ فرق ہے ان دونوں میں نہیں ایک ہی چیز ہے لوگ کنفیوز کرتے ہیں سکیلنگ اور وائٹننگ کو سکیلنگ ایک الگ پروسیجر ہے وائٹننگ ایک الگ پروسیجر ہے وائٹننگ اس جیسے آپ بلیچ کرتے ہیں جیسے بہت ساری خواتین سکن بلیچ کرواتی ہیں تو اسی طرح دانتوں کی بھی اسی طرح بلیچ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا سکین بھی بلیچ ہو تھی وائٹننگ کی کنڈیشن ہیں یا ایستھیک لی بھی خوبصورتی کے لیے بھی کروا سکتے کنڈیشن میں نہیں خوبصورتی کے لیے اسی تھی کروانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ کے لیے میں جیسے پہلے کہا آپ اس کرٹیریا پر پورا اترنا کہ آپ کی دانت سنسیٹیو نہ ہو آپ کو کوئی اور ڈینٹل کیریز بہت زیادہ ہائی رسک پیشن نہ اور چیز کیوں اور بہت زیادہ بہت تو تب آپ ان چیز کی طرف جا سکتے جا سکتے کنڈیشن جو ہے اگر کنڈیشن ہوگی تو آپ پھر سکیلنگ آپ کر کر کنڈیشن ہے تو کنڈیشن کا انڈلائن کاؤز پلاک اور کیلکرس ہے تو وہ پھر سکیلنگ سے ہی مینج ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے دان پیلے یا نشان ہو سکتا ہے کیونکہ جو دیپوزٹ ہے وہ پیلے پیلا یا ڈسکالر یا ڈارک کلر براؤن یا اس طرح کے شیڈ میں ہوگا تو مسورے جو کالے ہو جاتے ہیں ڈارک ہو جاتے ہیں اس کا بھی کوئی حل ہے مسورے ڈارک جیسے میں نے اس طرح سے نہیں ہیں اس کی پروسیڈرز میں نے جیسے شروع میں آپ کو یہ بات چاہے ذکر کی ہے کہ دیپ اگمینٹیشن کروا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی 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 اس طرح سے نہیں ہے کہ اس چیز کے استعمال سے آپ کے مسورے کالے ہو سکتا ہے اکثر جو کنڈیشن میں آپ سوال پوچھ اس میں اگین بیڈ اورل ہائیجین جو پلاک اور کالکلس میں نے بتایا آپ کے دانت اور گم کے بیچ میں کیومیلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے وہ بیکٹیریا جو ہے آپ کی بیٹ اورڈر جو ہے جس ہم ہیلیٹوس کہتے ہیں وہ جنریٹ کرتا اور اس کو کرتا تو اس میں اگین آپ پلاک کیلکلس فری آپ اپنی اورل ہائیجین کو رکھیں آپ کے کیلکلس نہ ہو پلاک نہ ہو آپ کو نہیں بیڈ اورڈر کا پرابلم ہوگا دانت کچھ لوگوں کے تیڑے ہوتے ہیں بچمن میں ٹھیک کروانے چاہیے یا بڑے ہو کے یہ بڑا کامن سوال ہے کہ دانت بچوں میں بچہ آئیڈلی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دان ٹیڑے میڑے آنی شروع ہو گئے تو جس ایج میں بچہ گرو کر رہے اٹلیسٹ آپ کسی اچھے اوٹھوڈانٹسٹ یا کسی ڈینٹل سرجن کو ضرور دکھائیں جو کہ یہ سٹیج پر انٹرفیر کر اس کو مینج کیا جا سکتا ہے یا اس کو لیٹر آن ہم اس کو بتائے گا اس میں بہت چاری ایسی چیز جی ہوتی ہیں جیسے جب ہم دانتوں کی بات کرتے ہیں تو صرف دانت نہیں ہوتے ہیں اس میں آپ کی سکیلیٹر دیفارمٹیز بھی آجاتی جیسے کسی کا جبڑا بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے کسی کے گرو گیج میں اسپیشلی تو اس کو پھر ہم اپلائنسز دے کے روک سکتے ہیں یا ہم اس کو انٹروین کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں انٹروینشن کر کے تو بہتر کر سکیں تاکہ پھر لیٹر جب ایک دفع گروت ہو گئی تو اگر کوئی سکیلیٹر ڈیفارمٹی ہے اور اس کو آپ ایستھتیک بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو دانت تو آپ کے سیدھے ہو جائیں گے لیکن سکیلیٹر ڈیفارمٹی پھر آپ کو سرژیکل پروسیجن اور جن کو آرثو ہائیجین کو کمپرمائز کر رہے ہیں تو اس کو لازمی دیکھیں اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھیں امیونٹی کو اچھا رکھیں بہت شکریہ دار کرتا ہوں بہت سوالات آپ سے پوچھے لیکن بڑی ایسے سوالات ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں برشنگ ٹیکنیک ہو گئی ٹوٹ پیسٹ ہو گیا جیسے آپ نے ساری چیزیں بتائیں Thank you very much Dr. 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 بتائیں جس میں اورل کینسر کے بارے میں بھی ہم نے ریفر کیا کہ ہماری تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اورل کینسر کا باعث بنتی ہیں لیکن اگر آپ لوگ ہر چھ مہینے کے بعد ایک بار دنٹل سرجن کے پاس جا کے اپنی اورل ہائیڈین چیک کروالیں گے تو اس میں آپ اورل کینسر سے بچ سکتے ہیں خاص طور پر وہ افراد جو چھالیا گھٹکا اور نسوار اور سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر چھ مہا بعد ضرور ایک چیک اپ کرویں اپنا بہت خیال ہو کی گا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ تب تک مجھ خورم گززی اور ڈاکٹر فاطمہ زہرہ کو پروگرام سہز زندگی سے اجازت دیجئے خدا حافظ